آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سجدہ میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کی شرق سے اس کی برائی بیان براعت بیان کی اس کی فضیلت کیا ہے یہ تفسیر قرطبی ہے اس میں یہ بہن روایت پڑی میں آپ کو سناتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا یا جبریل اخبرنی بسواب من قال سبحان ربی العالی فی صلاتہی و فی غیر صلاتہی اے جبریل مجھے بتا کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ سبحان ربی العالی پڑھنے کی فضیلت کیا اس کا ثواب کتنا ہے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا محمد ما من مؤمنین ولا مؤمنت یقول حافی سجودہی و فی غیر سجودہی اِلَّا قَانَتْ لَهُ فِي مِيزَانِهِ اَفْقَلُ مِنَ اس کا پلہِ نیکی اتنا بھارہ ہو جاتا ہے کہ وہ عرش اور قرصی اور دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان وِيَقُلُ اللَّهُktَ kadar اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے رب فرماتا ہے میں ہر چیز سے وراء الوراء ہوں کوئی شے مجھ سے اونچی نہیں ہے اشادو یا ملائکتی انی قد غفرتو لہو رب فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے سبحان ربی العالی کہنے والے کی بخشش ہو گئی وَعَدْخَلْتُهُ الْجَنَّتَ اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا فَإِذَا مَا تَذَارَهُ مِكَائِلْ کُلَّ يَوْمٍ جب یہ مسلمان سبحان ربی العالی کہنے والا فوت ہو جاتا ہے تو حضرت مِكَائِلْ روزانہ اس کی زیارت کو آتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَلَهُ عَلَى جَنَاحِهِ فَأَوْقَفَهُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت مِكَائِلْ اس سبحان ربی العالی کہنے والے کو اپنے پروں پر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے فَيَقُولَ يَا رَبِّ شَفِّعْنِي فِيهِ حضرت مِكَائِلْ عرض کریں گے یا اللہ میری صفات قبول کر لے اس کو معاف کر دیں تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری صفارش قبول کی اس کو جنت میں لے جا